وَلَا قُوَّتَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ حَسْبُنَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلِ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّسِيرِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَادَ وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَا لَوْلَانَ حَدَانَ اللَّهُ لَقَدْ جَعَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِ ثُمَّ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى عَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ خَوْتَ مِنْ نَبِيِّينَ مَحْبُوبِ رَبِّ الْمَشْرِقَيْنِ وَالْمَغْرِبَيْنِ جَدِّ الْحُسَنِ وَالْحُسَيْنَ عَبِ الْقَاسِمِ مُحَمَّدِ وَالَا لِهِ الطَّيِّبِينَ تَاہِرِينَ الْمَعْسُمِينَ الْمُنْتَجَبِينَ لَا سِيِّ مَا بَقِيَةِ اللَّهِ فِي الْأَرْضِينَ وَاللَّا نُدَّائِمْ عَلَى دَائِهِمْ مَجْمَئِينَ اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فِي القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُضْحِبْ عَنْكُمُ الرِّجْسَ عزیزاً내 گرامی ایام فاطمیہ چل رہے ہیں اور آپ حضرات مسلسل شہزادی دو عالم کے حوالے سے مختلف علماء خطبہ زاکرین کے بیانات سماعت فرما رہے ہیں جس آئے کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس سے پہلے کی گفتگو کا آغاز کیا جائے اور کچھ بیان کیا جائے آپ حضرات سے گزارش ہے رسبستہ کے جن کے لئے ممکن ہے وہ آگے تشریف لے آئیں تاکہ اور بہتر انداز سے گفتگو ہو سکے سلوات بینجبر محمد وعالی محمد سلوات بینجبر محمد وعالی محمد آواز بلند سلوات سلوات بینجبر محمد وعالی محمد فروردگار عالم اپنی پاک و پاکیزہ کتاب بابرکت کتاب بازمت کتاب جس کی تلاوت صبح و شام آپ کیا کرتے ہیں اور جو ہمارے لئے ہدایت بھی ہے چراغ بھی ہے نور بھی ہے اور زندگی کا وسیلہ بھی ہے حیات زندگی جو کتاب ہے اس بابرکت کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے کہ انما یرید اللہ لیضہبانکم الرجسہ للبیت یہ آیت مشہور و معروف آیت ہے اس آیت کی عظمت اور اس کی تفسیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے بس اتنا سمجھ لیجیے اس آیت کی عظمت کے لیے اور اس کی بلندی کے لیے کہ اس آیت کے نزول کے بعد رسولِ گرامی اسلام سرکارِ خطفی مرتبت احمدِ مجتبا محمدِ مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم چھے مہینے تک شہزادی دو عالم کے دروازے پر آ کر اس آیت کی تلاوت کرتے رہے آیتِ تطہیر یہ کوئی معمولی آیت نہیں ہے اور یہ بتاتے رہے کہ یہ آیت کسی اور کے لیے نازل نہیں ہوئی ہے بلکہ درِ سیدہ اور خاندانِ رسالت میں پنجتن کے لیے نازل ہوئی ہے کیوں کہ آیت کا جو مفہوم ہے آیت کیا بتانا چاہتی ہے آیت تو یہی کہنا چاہیے نہیں کہ انما یرید اللہ بے شک اللہ کا ارادہ ہے پروردگارِ عالم یہ ارادہ رکھتا ہے کہ لِيُذْهِبْ عَنْكُمُ الرِّجْسَحْلَ الْبَیْدِ آپ اہلِ بیت سے برائی کو دور رکھے تو پہلی بات تو یہ دیکھنا ہے کہ یہ ارادہ اللہ کا ارادہ ہے کس کا ارادہ ہے اللہ کا ارادہ ہے پروردگارِ عالم کا ارادہ ہے ہم جب ارادے کا تصور کرتے ہیں تو یہ سوچتے ہیں کہ انسان جو ارادہ کرتا ہے وہ ارادہ اور خدا کا ارادہ ہم خدا کے ارادے کا تصور نہیں کر سکتے خدا کیسے ارادہ کرتا ہے اس کی عظمت کو ہم سمجھ نہیں سکتے ایک امدہ فرق ہمارے ارادے میں اور اللہ کے ارادے میں یہ ہے کہ جب ہم ارادہ کرتے ہیں تو کوئی ضروری نہیں کہ وہ کام ہو یا نہ ہو ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے بہت اوقات بہت سے اوقات میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی کام کو کرنے کا ارادہ کرتے ہیں جان و دل سے ارادہ کرتے ہیں پورے ہمت کے ساتھ ارادہ کرتے ہیں پھر بھی اس کام کو انجام نہیں دے پاتے کہ کیوں نہیں انجام دے پاتے کہ اس لیے کہ چاہتے ہوئے بھی ہمارے اختیار میں نہیں ہوتا چاہتے ہوئے بھی ہمارے اختیار میں نہیں ہوتا تو پتہ یہ چلا کہ ہمارا ارادہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے اسے انجام دینا ایک سلوات میں جو بلندہ ہوئے سے ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہا کیوں نہیں ہے کہا ہم ہیں محدود اور جب ہم محدود تو ہماری قدرت و طاقت بھی محدود ہم محدود تو ہمارا ارادہ بھی محدود اور وہ ذات ہے لا محدود تو جب وہ ذات لا محدود تو اس کا ارادہ بھی لا محدود تو ہم جب ارادہ کرتے ہیں تو اپنے محدود ارادے و محدود قدرت و طاقت کے ساتھ ارادہ کرتے ہیں اس لیے فیل کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا لیکن جب وہ ارادہ کرتا ہے تو اپنی لا محدود طاقتوں کے ساتھ ارادہ کرتا ہے اور جب وہ ارادہ کرتا ہے تو فیل انجام پاتا ہے اِزَا عَرَادَ اللَّهُ بِشَائِينَ اَنْ يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُنَ تو وہ ذات ارادہ کر رہی ہے ہم ارادہ نہیں کر رہے ہیں تو اللہ کے ارادے کو اپنے ارادے سے مقایسہ نہ کریے گا کیا ارادہ ہے اس لیے کسی نے بھی لفظ ارادے میں گفتگو نہیں کی کہ نہیں یہ ارادہ اللہ نے کیا کوئی بھی ایک ضعیف سا ضعیف قول آپ کو نہیں ملے گا کہ کوئی آکے اللہ کے ارادے میں شک کرے کہ اللہ نے کہا ہے کہ ہم نے ارادہ کیا اہلِ بیت کو پاک و پاکیزہ بنائیں گے تو اب کیا پتا کہ اللہ کا ارادہ ہوا یا نہیں ہوا کسی نے ارادے میں شک نہیں کیا میرے ساتھ رہیے گا منزل تک لے جانا چاہ رہا ہوں کسی نے ارادے میں شک نہیں کیا بلکہ کس میں شک کیا کہ نہیں اللہ کے ارادے میں تو شک کیا نہیں جا سکتا ہاں شک جو کیا جا سکتا ہے وہ لفظ اہلِ بیت میں شک کیا جا سکتا ہے تو ارادے میں گفتگو نہیں کی آئے اہلِ بیت کے پاس کہ اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهَ لَيُضْحِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ حَلَ الْبَیْتِ یہ اہلِ بیت کون ہیں وہاں مشکل حل نہیں ہوئی وہاں دال نہیں گلی اللہ کے ارادے میں کیونکہ پتا ہے کہ خدا کہاں اور ہم کہاں وہ خالق ہم مخلوق ہم اس سے لغنے جائیں گے تو لغ نہیں پائیں گے تو اس کے ارادے میں کوئی تشکیق نہیں کی اب کیا کریں کہا اہلِ بیت میں کچھ کرتے ہیں اچھا اللہ نے بھی لفظ اہلِ بیت کا انتخاب کیا خاص کر کے لفظ اہلِ بیت میں بہت سے چیزیں باہر ہو جاتی ہیں اللہ کا ارادہ ہے کہ برائی کو دور رکھے شر کو دور رکھے کس سے؟ اہلِ بیت سے رِجْس يُرِيدُ اللَّهَ لَيُضْحِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اہلِ الْبَیت کس کو دور رکھے؟ برائی کو دور رکھے رِجْس و پلیدگی کو دور رکھے اب یہ بھی ارز کرتے چلیں کہ یہ رِجْس کیا ہے تاکہ ہم لفظ اہلِ بیت پہ پھیل تھوڑا اتمنان سے گفتگو کر لیں گے رِجْس کہتے ہیں پلیدگی کو برائی کو اور یعنی وہ چیز جو تحارت کی زد ہوتی ہے اسے رِجْس کہا جاتا ہے تو پلیدگی میں کیا آتا ہے؟ آلودگی اور گندگی میں کیا آتا ہے؟ رِجْس کا ظاہری کا ظاہری پلیدگی تو ہے باطن کی بھی پلیدگی اس میں شامل ہے ہے نا؟ تو رِجْس جو ہے اللہ نے ہر طرح کی برائی کو دور رکھا ہے اب مزید تفسیر انشاءاللہ رِجْس کے بارے میں پھر کسی اور مجلس میں اشارہ کریں گے کس سے دور رکھا ہے؟ کہا اہلِ بیت سے تو یہ اہلِ بیت ہیں کون؟ کیونکہ اہلِ بیت یعنی گھر والے اگر لفظ اہلِ بیت کا ترجمہ کیا جائے یعنی گھر والے تو گھر والے میں کون کون ہے؟ دیکھیں جب اللہ نے لفظ اہلِ بیت کہا تو لفظ اہلِ بیت سے اہلِ شہر خارج ہو گئے تو جو چاہتا ہوں اہلِ شہر خارج ہو گئے اللہ نے اہلِ شہر سے برائی کو دور رکھنے کا وعدہ نہیں کیا اہلِ محلہ خارج ہو گئے محلے والوں سے نہیں کیا اہلِ خاندان خارج ہو گئے صرف اور صرف اہلِ بیت سے ارادہ کیا تو اب اہلِ بیت میں کون ہے؟ اہلِ بیت میں کون ہے جس سے برائی کو دور کیا جا رہا ہے؟ کہا اہلِ بیت میں بیوی، بچے، اولاد ہے نا؟ خیلی بیوی بچوں کو تو پتا ہے پچوں کو تو پتا ہے لیکن بیوی کا داخلہ کیسے ہو گیا؟ بعض لوگوں نے اہلِ بیت میں کچھ لوگوں کو داخل کرنا چاہا جو داخل نہیں تھے تو اب دیکھئے لفظ میں جہاں تک گنجائش تھی لفظ میں دیکھئے لفظ کی جو دنیا ہوتی ہے وہ ایک محدود دنیا ہوتی ہے لفظ میں جو آپ چیز بیان کرتے ہیں وہ ایک محدود دنیا ہوتی ہے ہر چیز کو لفظ کے ذریعے نہیں پہنچا آیا جا سکتا آپ نہ کہے مولانا نے یہ لفظ کہہ دیا کبھی کبھی ہوتا ہے نا کوئی مولانا آیا ہے کوئی لفظ تو کبھی کبھی ہوتا ہے کہ لفظ کی کمی کے وجہ سے ہر چیز کو لفظ کے ذریعے نہیں پہنچا آیا سکتا تو قرآن نے جہاں تک گنجائش تھی لفظ کو محدود کیا اہلِ شہر خارج اہلِ محلہ خارج اہلِ خاندان خارج صرف صرف اہلِ بیت ہیں تو اب اہلِ بیت میں کون ہے اور کون نہیں ہے قرآن بتاتا ہے قانون حدیث قانون کی تفسیر کرتی ہے تو اب قرآن کی آیت تو مل گئی اب آئیے حدیث کا سہارہ لیں اور سمجھ جائیں کہ اہلِ بیت کون ہے روویہ انجاویر ابن عبداللہ الانساری پڑھتے ہیں نا حدیثے کے ساتھ تو یہ حدیثے کے ساتھ حدیث ہے روایت ہے اس لئے آپ پڑھتے ہیں روویہ انجاویر ابن عبداللہ الانساری روایت ہوئی ہے کس سے جاویر ابن عبداللہ الانساری سے حدیث کے جو راوی ہیں وہ بہت مطور راوی ہیں جاویر ابن عبداللہ الانساری بہت ہی باعظمت شخصیت ہے اتنی باعظمت شخصیت ہے کہ رسول اللہ نے پیغمبر گرامی اسلام پیغمبر ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے یہ کہا کہ تم ہمارے پانچوے کو پانچوے امام یعنی امام محمد باقر علیہ السلام تک درک کروگے پانچوے امام تک درک کروگے اور جب پانچوے سے تمہاری ملاقات ہوگی تو ایسا ہی ہوا جب جابر ابن عبداللہ انساری پانچوے امام کے خدمت میں پہنچے جو صحابی رسول بھی ہیں جس نے رسول کے دور کو درک کیا ہے اتنے باعظمت صحابی ان کی معرفت کو دیکھئے پھر اس روایت اور اس حدیث اور اس آیت تطہیر کی عظمت کو سمجھئے اور پھر سمجھئے کہ اہلِ بیعت کون ہیں اور کس کے لئے یہ آیت نازل ہو رہی جابر ابن عبداللہ الانساری پانچوے امام کی خدمت میں پہنچے اور پہنچنے کے بعد امام نے ان سے ایک جملہ کہا کہا جابر کیفہ اسبحت جابر آپ نے کیسے صبح کیا ہے صبح سے مراز صبح کرنا نہیں عربی زبان میں کیسے زندگی گزار رہے ہیں معرفت کے کس مرحلے پر ہے کیونکہ دو سے دھائی سو سال کی عمر ہو چکی تھی پانچ معصوم کا زمانہ درکیہ ہے پانچوے امام تک تو جابر نے ایک جملہ کہا جابر نے کہا کہ مولا میں اس عالم اور اس معرفت کی اس مرتبے تک پہنچ چکا ہوں کہ غریبی کو غربت کو مالداری پر ترجیح دیتا ہوں یعنی میں غریب رہوں میرے لئے پسندیدہ کام ہے میں راضی ہوں خوش ہوں امیر ہونے سے آسان کام نہیں ہے آسان کام نہیں ہے لگتا ہے کہ آسان ہے کہ کوئی غریبی پر راضی ہو کہہ مجھے مالداری نہیں چاہیے میں غربت میں رہنا چاہتا ہوں بہت مشکل کام لیکن جابر نے کہا میں اس پہ راضی ہو خوش ہوں دوسری چیز کہا مولا میں اس عالم میں پہنچ چکا ہوں کہ مسیبت کو راہتی پر یعنی غم اور غم کو خوشی پر راہتی پر ترجیح دیتا ہوں غم زدہ ہوں مسیبت میں ہوں میں اس کو ترجیح دیتا ہوں کہ خوشحال لہوں کہا اچھا اور تیسی چیز اگر بیماری کو صحت پر ترجیح دیتا ہوں یہ جملہ جابر نے کہا آپ سوچئے جابر معرفت کے کس مقام پر ہیں اس مرحلے تک پہنچنا آسان کام نہیں ہے کہ ایک انسان معرفت کس مرحلے پر پہنچ جائے کہ غربت کو مالداری پر ترجیح دے رہا ہو غم کو خوشی پر ترجیح دے رہا ہو بیماری کو صحت پر ترجیح دے رہا ہو لیکن جابر معرفت کس مرحلے پر پہنچ چکے ہیں لیکن اللہ قربان جائے زبان معصوم اور معرفت معصوم کے امام نے ایک جملہ کہا جابر تم اس طریقے سے ہو لیکن ہم اہلِ بیت ایسے نہیں ہیں اللہ جس حال میں ہمیں رکھے ہم خوش رہتے ہیں ترجیح دیتے ہیں اللہ جس حال میں ہمیں رکھے جس کیفیت میں ہمیں رکھے ہم اس پر راضی رہنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ جابر ہے یہ معرفت ہے جابر سے روایت ہے کہ یہ پورا واقعہ حدیث کے ساتھ کہ رسول اگرامی اسلام شہزادی فاطمہ کے گھر آئے اور کہا میں اپنے بدن میں زوف و کمزوری محسوس کر رہا ہوں اور چادر ایمانی لائے اور پھر اہلِ بیت ایک ایک کر کے چادر کے نیچے داخل ہوئے تو اس کے بعد یہ آیت کیا ہوئی نازل ہوئی آیت تطہیر تو ادھر آیت کہہ رہی ہے کہ ہم نے وعدہ کیا ہے کہ نجاست کو پلیدگی کو برائی کو دور رکھیں گے ادھر عمل پیغمبر بتا رہا ہے کہ اہلِ بیت کون ہیں تو ادھر قرآن نے اہلِ بیت کے دارے کو بتایا کہ دیکھو اہلِ شہر خارج ہو گئے اہلِ محلہ خارج ہو گئے اہلِ خاندان خارج ہو گئے صرف اہلِ بیت ہی داخل ہیں اور اہلِ بیت میں پنجتن کو عملی طور پر چادر کے نیچے لا کے بتایا کہ پنجتن میں صرف پنجتن شامل ہیں غیر شامل نہیں ہیں پنجتن میں صرف پنجتن شامل ہیں غیر شامل نہیں ہیں کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اہلِ بیت گھر والے تو گھر والے میں تو زوجہ بھی آتی ہے حدِ اقل کم سے کم آپ کہتے ہیں میں گھر والوں کے ساتھ جا رہا ہوں سفر پہ تو گھر والوں میں گھر والوں کے ساتھ جا رہا ہوں یعنی بیوی بچوں کے ساتھ جا رہا ہوں تو یہ بیوی کو آپ لوگ نے خارج کیوں کر دیا فاضح ہے تو دیکھئے دو طرح کا گھر والا ہوتا ہے توجہ چاہتا ہوں دو طرح کا گھر والا ہوتا ہے ایک حقیقی گھر والا ایک مجازی گھر والا ایک حقیقی گھر والا اور ایک مجازی گھر والا مثال کے طور پہ میں کرائے کے مکان پہ رہتا ہوں آپ آئے میرے شہر فون کیا مولانا صاحب سے ملنا چاہتے ہیں دروازہ کھٹ کھٹ آیا کہ کس کا گھر ہے گا مولانا صاحب کہاں ہے تو یہ بتائی کیا گھر میرا ہے جو میں کہہ رہا ہوں کہ میرا گھر ہے میں تو رینڈ پہ رہ رہا ہوں نا بتائیم مثال تو کیا یہ گھر میرا ہے کہا نہیں گھر تو آپ کا نہیں کہا پھر کیوں کہا کہ میرا گھر ہے کہا اس لئے کہا کیوں کہ یہاں رہتے ہیں تو مالک مکان کی طرح ہو گئے ہیں پر نا ماں میں گھر کا مالک نہیں لیکن کیا کہا جاتا ہے کہ فلا صاحب کا گھر ہے تو میں گھر والا ہوں لیکن حقیقی گھر والا نہیں ہوں مجازی گھر والا ہوں اور ایک دفعہ پھر آپ کچھ سال بعدہ اتفاق سے ہم نے اپنا گھر لے لیا ہوا تھا اور آپ نے دروازہ کھٹ آیا گھر ہے کہا پھر لیکن ان دونوں میں فرق ہے وہ حقیقی گھر والے ہیں یہ مجازی گھر والے ہیں کچھ لوگ گھر والے ہیں حقیقی گھر والے جو خونی رشتے دار ہوتے ہیں کچھ لوگ گھر والے ہیں جو مجازی گھر والے ہیں جو سببی رشتہ دار ہوتے ہیں زوجہ خونی رشتہ دار نہیں ہے سببی رشتہ دار ہے سلوات بینجا محمد و آل محمد محمد و آل محمد محمد و آل محمد اب سمجھ میں آیا کہ گھر والا کون ہوتا ہے تو آپ نہ کہیے کہ زوجات بھی داخل ہیں اور ایسا نہیں کہ میں یہ چیز اپنے مثال سے واضح کر رہا ہوں نہیں جھٹے امام محمد جعفر صادق علیہ الصلاة والسلام کی خدمت میں ایک شخص آیا اس نے سوال کیا کہ مولا یہ بتائیے کیا بیوی بھی اشتداروں میں سے شمار ہوگا امام نے کہا نہیں کہ کیوں وہ بھی تو گھر والی کہا اس لئے نہیں کہ جب آپ کسی بھی خدا پر خاصتہ کسی بھی دلیل پر کسی بھی بیس پر کسی کی وجہ سے آپ اپنی بیوی کو جب چھوڑ دیتے ہیں طلاق دے دیتے ہیں تو وہ کہاں جاتی ہے آپ کا بیٹا آپ کی بیٹی آپ کی اولاد آپ کو چھوڑ کے کہیں نہیں جائے گی لیکن اسے جب چھوڑیں گے تو وہ کہاں جائے گی کہاں اپنے گھر والوں کے پاس تو پتہ یہ چلا کہ اس کا گھر والا کوئی اور ہے تو اب یہ نہ کہیے کہ اہلِ بیت میں زوجات بھی داخل ہیں زوجات گھر میں ہو سکتی ہیں گھر والی نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ کہاں گیا نا کہ بھائی اہلِ بیت میں تو زوجات بھی داخل ہیں آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ صرف اہلِ بیت کے لئے پنجتن کے لئے نازل ہوئی نہیں یہ آیت پنجتن کے لئے ہی ہے کیونکہ اہلِ بیت میں زوجات داخل نہیں اچھا جب پنجتن آئے چادر کے نیچے تو کیا عظمت ہے دیکھیں آیتِ تطحیر کون لے کے آ رہا ہے پوری حدیثِ قصہ کی روایت آپ کے سامنے کہ کیا عظمت ہے کہ جبرائیل وہاں پر پوچھ رہے ہیں کہہ پروردگار یا رب ومن ہم تحتل کے سا اس چادر کے نیچے کون ہے لے آؤ میں آپ کو اپنی منزل پر اس چادر کے نیچے کون ہے تو پتہ یہ چلا کہ زوجات تو باہر ہو گئی زوجات اہلِ بیت میں سے نہیں ہیں اور ایک خاتون آئی بھی تھی زوجات میں جنابِ ام سلمہ انہوں نے کہا بھی تھا کہ کیا مجھے اجازت ہے کہ میں چادر کے نیچے آ جاؤں تو پیغمبر نے کیا کہا کہا انتِ علل خیر اللہ اکبر آپ خیر پر بے شک ہیں لیکن چادر کے نیچے داخل نہیں ہو سکتی تو پتہ یہ چلا کہ زوجہ اگر خیر پر بھی ہو تو چادر کے نیچے نہیں آ سکتی تو شر پر رہنے والی کیسے آ سکتی ہے سلوات بیجر اور محمد و آلِ محمد تو کیا کہا کہ یا رب و من ہم تحت الکسا چادر کے نیچے کون ہے میں کہوں گا یہ جبرائی آپ ایسا کیوں سوال کر رہے ہیں کوئی اور سوال کرتا تو بجا تھا آپ کا سوال کرنا بجا نہیں ہے کہ کیوں آپ تو ہمیشہ آتے رہتے ہیں اس گھر پر کبھی آیت لے کے چلے آ رہے ہیں کبھی گیوارہ جلانے چلے آ رہے ہیں کبھی درزی بن کے چلے آ رہے ہیں کبھی روٹیا لے کے چلے آ رہے ہیں تو آپ کو نہیں پوچھنا چاہیے کہ من تحت الکسا جبرائیل کے پوچھ رہے ہیں جبرائیل کیوں سوال کر رہے ہیں کہ من تحت الکسا تو شاید یہاں پر جواب میں کچھ الگ جواب ملنے والا تھا کچھ الگ شناخت کروانی تھی شاید اس لئے جبرائیل نے پوچھا کیا جبرائیل کو پتا نہیں تھا کہ کون ہے کہ وہ تو بالکل پتا تھا بھئی کون تھا پنجتان ہے جبرائیل سے پوچھا جاتا اگر کہ بھئی جبرائیل کون ہے تو جبرائیل کیا کہتے تو جو چاہتا ہوں جبرائیل کیا کہتے کہتے بھئی پنجتان ہے کون ہے کہا محمد علی فاتح محسن حسین آپ سے پوچھا جائے کون ہے تو آپ کیا بتائیں گے آپ کیا بتائیں گے پنجتان ہے ہمیں کون پنجتان کے ذرا نام بتائیں گے تو آپ کیا بتائیں گے اور جو چاہتا ہوں آپ کیا بتائیں گے آپ کہیں گے محمد علی فاطمہ حسن حسین سلام اللہ علیہ واجمائی ایک سالوات بھیجیں بلندہ آواز اللہ 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 یہ ہی بتائیں گے نا جبرائیل بھی شاید یہ ہی سوچ رہے تھے کہ چادر کی نیچے کون ہے کہ پنجتن ہے یہ ہی تو بتانا جائیں گے تو اگر پوچھا جائے کہ پنجتن کی ترتیب بتائیے تو آپ یہ ہی بتائیں گے نا لیکن جواب غلط ہے ایک مولا یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جی یہاں پر جواب غلط ہے کہ کیوں چادر کے نیچے کون ہے اگر آپ سے پوچھا جائے تو آپ کیا بتائیں گے پھر غور کریے غور نہیں فرمایا آپ نے چادر کے نیچے کون ہے آپ سے پوچھا جائے تو آپ کیا جواب دیں گے کہیں گے پنجتن ہے محمد علی فاطمہ حسن حسین کہا بس یہی تو غلط آپ کہہ رہے ہیں یہاں ترتیب بدلی ہوئی ہے یہاں ترتیب بدلی ہوئی ہے یہ پنجتن کا اس طرح سے نام بتانا مقصود نہیں ہے کہا جبریل ہم فاطمہ تو فاطمہ ہے و ابوہ ان کے شوہر ہم فاطمہ تو ابوہ و بالوہ و بنوہ ان کے بابا ان کے شوہر ان کے بچے تو پنجتن ضرور رہے لیکن محمد سے ترتیب شروع نہیں ہوگی فاطمہ سے شروع ہوگی سلوات دینے بار محمد و آل محمد محمد و آل محمد محمد و آل مانا حید علی یا حید علی اب سمجھ میں آیا جبریل کیوں پوچھ رہے تھے کیونکہ اب بتانا مقصود ہے کہ یہاں ترتیب کچھ اور ہے ہم فاطمہ تو و ابوہ محمد کا نام نہیں لیا جیسے ہمارے ہونے ہوتا ہے پنجتن کے نام بتاؤ تو کیا بتاتے ہیں تو ترتیب بدلی ہوئی ہے ہم فاطمہ تو فاطمہ ہیں ان کے بابا و بنوہ و بالوہ و بنوہ ان کے شوہر ان کے بیٹے یعنی ہر چیز ہر شخصیت کو فاطمہ سے منصوب کر کے بتایا جا رہا ہے یہ ہے آیت تطہیر کی اسمن کہ ترتیب یہاں پر بدلی ہوئی ہے ہم فاطمہ تو وابوہ و بالوہ و بنوہ تو جبرائیل آیت لے کر نازل ہوئے اور آیت تطہیر سنائے گئے پیغمبر نے اس آیت کو چھ مہینے تک تلاوت فرمایا اب کیوں فاطمہ کو مرکز بنایا گیا فاطمہ کو کیا کہا جاتا ہے نقطہ دائرہ اسمت یا مرکز تحارت یعنی ایک نقطہ جو ہوتا ہے پرکار ہوتا ہے ہمارے پرکار پرکار جب آپ بناتے ہیں گولہ تو اس میں ایک نقطہ ہوتا ہے تو نقطہ جو ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے غور فرمایے آپ نقطہ ایک ہی ہوتا ہے اور جو آپ پرکار گولہ بناتے ہیں دائرہ وہ آپ ہزاروں دائرے بنا سکتے ہیں اب دائرہ کتنا بھی بڑا ہوتا جائے نقطہ ایک ہی رہے گا نقطہ نہیں بدلے گا غور فرمایے آپ کہ نقطہ ایک ہی ہوگا اسی ایک کہا جاتا ہے کہ فاطمہ ظہرہ صلی اللہ علیہ کی ذات نقطہ دائرہ اسمت ہیں دائرہ اسمت کا نقطہ ہے تو کیسے نقطہ ہے سمجھئے کہ جیسے آپ دائرہ بناتے ہیں تو دائرہ بناتے جائیے بڑے سے بڑا دائرہ بناتے جائیے لیکن نقطہ بدلنے والا نہیں نقطہ ایک ہی ہے اسی لئے دائرہ پنجتن کا ہو تب بھی نقطہ اسمت فاطمہ ظہرہ ہیں دائرہ بارہ معصوم کا ہو تب بھی نقطہ اسمت فاطمہ ظہرہ ہیں دائرہ چودہ معصوم کا ہو تب بھی نقطہ اسمت فاطمہ ظہرہ ہیں سلام دائرہ بہتا جائے گا اور شاید یہی وجہ ہے کہ پورے چودہ معصومین کے فیرست میں اگر کوئی بی بی معصومہ ہے تو وہ شہزادی فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم نقطہ دائرہ عصمت ہے شہزادی آیت نازل ہوئی جبرائیل لیکن نازل ہوئی اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهِ لَيُضْحِبْ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَحْلَ الْبَيْتِ آ پہلے بیت سے آیت بھی نازل ہوئی اور حدیثِ قسامِ چادر کی نیچے اکٹھا کر کے عملی طور پر ہی بتا دیا کہتے ہیں مولانا پریکٹیکل کر کے بتاؤ آپ پڑھتے ہو نا کہ ایسا کریے ویسا کریے برائی نہ کریے غیبت نہ کریے عبادت کریے پریکٹیکل کر کے بتاؤ تب ہم کریں گے رسول بھی تو یہی بتانا چاہتے تھے کہ دیکھو ہم قانون صرف لاتے نہیں پریکٹیکل کر کے بتاتے ہیں نہ ماننے والے نہ مانیں وَيُتَحْهِرَكُمْ تَطْحِيرًا اور آپ کو پاک کر رہے ہیں پاک و پاک عزا اس طریقے سے پاک و پاک عزا بنا رہے ہیں کہ جو پاک و پاک عزا بنانے کا حق ہے تو فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ کی ذات نقطہ دائرہ عصمت ہے نقطہ دائرہ عصمت یعنی عصمت کا جو مرکز ہے وہ فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ کی ذات دیکھیں انسان کی جو زندگی ہے بہت غور فرمائیے گا میری باتیں تو ہر تسلسل سے ہوتی ہیں یعنی آگے والی باتیں پیچھلی باتوں سے بہت زیادہ کنیکٹیوٹی ہوتی ہے کیونکہ ہم نے اپنے فکر کی ایک دنیا ہر سوچنے والا میں کیوں کہوں اپنے کو ہر سوچنے والا اپنے فکر کی ایک دنیا سجائے ہوتا ہے اور اس فضا میں آنے کے لیے اس کے ساتھ چلنا پڑتا ہے اس ماحول میں آنا پڑتا ہے تب اس فکر میں انسان اتر پاتا ہے تو بہر صورت اب آپ دیکھیں کہ کیوں اللہ نے شہزادی کو نقطہ دائرہ عصمت اور مرکز تحارت اور پورے چودہ معصومین نے ایک ذات معصومہ بنا کر بھیجا خاتون بائن کے جامعے میں ہمارے سماج میں ہماری سوسائٹی میں خاتون ایک کمزور سنف کی حیثیت رکھتی ہے خاتون کمزور ہے اور قرآن نے بھی کہا رجال و قوامون مرد عورتوں پر قوی ہے قوام رکھتا ہے قوت رکھتا ہے طاقت رکھتا ہے سربلندی رکھتا ہے نہیں ایک تصور ہے لیکن آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ پہلو جو ہمارے سماج کا ہماری سوسائٹی کا ہماری زندگی کا خاتون والا جو پہلو ہے بظاہر کمزور ہے لیکن کردار اور کیریکٹر کے حوالے سے اور اس دنیا کے نظام کو چلانے کے حوالے سے اتنا مضبوط اور ضروری پہلو ہے کہ اگر وہ نہ ہو تو دنیا چل نہیں سکتی دنیا نہیں چل سکتی ہے اتنا مضبوط پہلو ہے وہ بظاہر کمزور ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ ہمارے معاشرے کا کمزور پہلو ہے ہمارے سماج کا کمزور پہلو ہے ہماری سوسائٹی اور لائف اور طور طریقہ اور کلچر بنانے میں بھی کمزور پہلو ہے ہرگز ایسا نہیں ہے ہاں بظاہر ایسا نظر آتا ہے آپ دیکھیں کہ انسان کی زندگی کتنا بھی بڑا انسان ہو کتنا ہی عہدے والا شہرت والا پیسے والا عزت والا فکر والا تفکر تدبر تعقل والا ہر اعتبار سے چالاک زرنگ معقول غیر معقول ہر طرح کی دنیا کو تصور کیا ہوا انسان بڑے سے بڑا انسان آپ تصور کر لیں دیکھ لیجئے بظاہر اس کی زندگی کسی نے کسی خاتون سے جڑی ہوتی ہے اور بظاہر نہیں حقیقت میں بھی جڑی ہوتی ہے آپ کہتے رہیے آپ کہتے رہیے اب وہی خاتون جب انسان پیدا ہوتا ہے مرد ہی کوئی ساب کر لیجئے انسان ہے پیدا ہوا دنیا سے میں آیا کس کے آگوش میں آیا مرد کی بات کر رہے ہیں کس کے آگوش میں آیا کاما کے آگوش میں آیا کس نے پالا پوسہ بڑا کیا تربیت کی اخلاق سکھایا تربیت سکھائی لیکن مرد اگر مرد ہے تو خاتون کی بدولت ہے یہ سمجھ لیجئے عورت کی بدولت ہے تب آپ کو سمجھ میں آئے گا شاید میں پہنچا سکوں شاید میں نہیں کہ سکتا کہ اس حد تک پہنچا سکوں اس فکر تک ان کوشش کر رہا ہوں کہ کیسے خاتون کی عظمت ہوتی ہے کیوں ایسے معرفی کیا جا رہا ہے مرد ایک قوی مرد بو علی سینہ لے لیجئے جن کے باہر ملتا ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ آپ کا حافظہ کتنا تیز تھا کہ بچپن میں بھی جو چیزیں میں ماں کے جب آغوش میں آیا تب سے کچھ چیزیں یاد ہیں جبکہ بچہ کا بوش سمالتا ہے پانچ چھ سال چار سال لیکن انہیں شاید چھ مہینے کے ہی تبی سے بہت چیزیں آتی تاریخ کے بہت بڑا وہی بو علی سینہ کس نے بو علی سینہ بنایا کہا ماں کیا ایک خاتون کی آغوش میں پلے بڑے جوان ہوئے اور یہ ماں جو اللہ کے صفات کا مظہر بنی ہوئی تھی اس بچے کے لیے رازق وہ ہے لیکن وسیلہ رزق یہ ہے رحیم کلیم وہ ہے لیکن لوریوں میں ایک ایک بات ایک گفتگو ایک کلمہ سکھانے والی یہ مظہر صفات پروردگار بن کر یہ عورت سامنے آئی مرد جس ماں کی ہو جس خاتون کے آغوش میں مرد بڑا ہو رہا ہیں وہ خاتون کون ہے اس کے لیے کہا مظہر صفات پروردگار کیا چاہیے صفات پروردگار کا مظہر بنی ہوئی یہ وہ ماں رب وہ ہے پالنے والی یہ ہے کلیم وہ ہے سکھانے والی یہ ہے رازق وہ ہے رسق دینے والی وسیلہ رسق یہ ہے رحیم وہ ہے رحمت کرنے والی شفقت کرنے والی یہ ہے یہ بھی ایک انسان ہے لیکن کیا دل اللہ نے بنایا ہے ماں کا دنیا ناراض ہو جاتی آپ سے جلدی نہیں راضی ہوتی ایسے تھے بگڑ گئے یہ گئے وہ گئے لیکن ماں کا دل آپ دیکھئے کہ جب بچہ کتنا بھی برا ہو اس کا بچہ کتنی بھی برائی میں دوبا ہوا ہو اگر ایک دفعہ واپس آتا ہو کہتا ماں میں کل تی ہو گئی تی توبہ کر لیا میں برے کام کو چھوڑ رہا ہوں فوراں وہ سینے سے لگا لیتی دوسرے دیکھتے رہیں گے انتظار کرتے رہیں گے ابھی صدرہ نہیں صدرہ پھر بے کوف تو نہیں بنا رہا بناوٹی تو نہیں ہوا لیکن ماں فوراں یہ رحمت والا دل کس نے بنایا مظہر صفات پروردگار اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے تو یہی مرد جو اپنے مرد ہونے پر اپنے مردانگی پر اپنے آقل و تاقل و تدبر پر فخر کرتا ہے کس کی آغوش میں بڑا ہو رہا ہے ایک خاتون کی آغوش میں بڑا ایک خاتون اسے سہارا دے رہی چلیے عمر گزاری آپ نے اٹھارہ بیس بائیس پچیس سال ہو گئے اور بیس پچیس سال بعد نتیجہ یہ ہوا کہ آپ جوانی کے منزل تک آئے لیکن کیونکہ وقت ختم ہو رہا ہے میں اپنی بات کو یہی پر رکھتا ہوں کل سے کل انشاءاللہ یہیں سے بات شروع کروں گا تاکہ بات کو منزل تک پہنچا سکوں اور آپ حضرات سے بھی گزارش ہے کہ جڑے رہیں اس فکر سے انشاءاللہ ایک اچھے نتیجے تک آپ پہنچیں گے سالوات بنجی محمد وعال محمد ہم فاطمہ وعبوہا حفوز رکھا ہے کیوں کیونکہ جو فاطمہ جس کے دل میں فاطمہ کی محبت ہوگی وہ گمرہ نہیں ہو سکتا ہے لیکن عزیزوں اس بیوی کے لیے جن کے فضائل ہم اتنے بیان کر رہے ہیں کبھی مسائب پہ بھی تصور کیا کبھی مسائب پہ بھی تصور کیا کہ یہ باعظمت بیوی شہزادی کیسے باعظمت بنی ہے اور کیا مسائب اور کیا مصیبت نہیں تحمل کی اہل بیت کے گھرانے کے عورتیں اور اس طرح کے مسائب اس طرح کے مسائب عزیز ہوں کہ ماں فاطمہ جب کہا جاتا ہے تو ہمارے ذہن میں ایک ضعیف عورت کا چبسہ تصور آتا ہو ایک پچاس ساٹھ ستر سال کی خاتون لیکن شہزادی فاطمہ ضعیف نہیں تھی اتھارہ سال کی ضعیف فاطمہ اتھارہ سال کی ضعیف فاطمہ بوڑی فاطمہ کیوں کیونکہ وہ مظالم دھائے گئے کہ سر کے بال سفید ہو گئے مصیبت کتنے دن پڑی یہ محیم نہیں ہوتا کتنی مصیبت پڑی یہ محیم ہوتا ہے محیم 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 اس دنیا سے گیا ہے بجائے کے لوگ آئے پرسا دے آگ و لکڑیاں لے کر شہزادی کے درواز پہ کتنے اللہ اکتنے آگ و لکڑیاں لے کر اکتھا ہو گئے شہزادی کے گھر سے دھوما اٹھ رہا تھا دیکھنے والے مدینے میں کوئی شخص سنایا آیا خبر ملی اسے کہ رسول کا انتقال ہو گیا پوچھا کہ رسول کا انتقال ہو جیسے ہمارے دستور ہے کہ کسی کہ کوئی دنیا سے جاتا ہے کوئی بزرگ دنیا سے جاتا ہے تو پہلے اس کے ہاں کیا ہوتا ہے تین دن تک چولا نہیں جلا جاتا پڑوسی لوگ کھانا لاکہ پہنچ جاتے ہیں یہ دستور عرب میں بھی تھا شخص آتا ہے دیکھتا کہ شہزادی کے گھر سے دھوما اٹھ فاطمہ کے گھر کے دروازے میں آئے لگا دی عجر الللہ عجر الللہ ایسے نے شہزادی نے کہ سبت علی مسائب اللہ انہا سبت علی مصر نل آلی آلی بابا آپ کے مرنے کے بعد امت نے وہ مصیبت کچھ پر ڈھائی ہے کہ اگر روز روشن پر پڑھتے تو کالی رات میں تبدیل ہو جاتے عجر الللہ ایک غیور مرد کے لیے یہ بہت ہی سخت منزل ہے کہ اس کے گھر کی خاتون کی بہرمت کی جا رہی اللہ جانے علی نے اس مسیبت کو کیسے سبر کیا ہوگا اسی لئے علی کہتے نظر آئے سبر تو فی لائین قضا وفی الحل قش جاؤ یا رسول اللہ آپ کے مرنے کے بعد علی نے ایسے سبر کیا جیسے جنس کے آنکھوں میں تنکا پڑا ہوگلے میں ہڈی اٹکی ہوئی ہاں عزیزوں آگ و لکڑیاں لے کر شہزادی کے دروازے پر اکٹھا ہوئے کٹھا ہونے کے بعد دروازے پہ دقل باب ہوا شہزادی دروازے پہ آئیں کعب الحسن کو درواز گھر سے نکالا جائے شہزادی نے مولا علی کو آنے نہیں دیا کہ پتا تھا یہ لینے آئے حضور رستی بیعت کے لئے شہزادی کیوں آئی تھی شہزادی دروازے کے پیچھے خاتون کو دروازے پہ وہ بھی علی جیسا خیور مر ہرگز نہیں ہو سکتا شہزادی نے خود روک آگ علی کو کہہ آپ نہ چاہیے مجھے چاہیے کیونکہ میں رسول کی بیٹی ہوں شاید یہ سوچ کہ اس احترام نہ رک جائیں کہ رسول کی بیٹی شہزادی علی کو روک کر آئی تھی لیکن کیا پتہ کہ ان کے دل میں رسول کی بیٹی کبھی احترام نہ تھا کہا دروازہ کھولا جائے کہا گھر پہ آگ لگا دی جائے کہا اس گھر میں آگ لگا دی دوگے اس گھر میں حسن حسین ہے نواز رسول ہیں رسول کی نشانی ہے کہا کوئی بھی اس لکھا جب شباب عوی شام کو عمیر شام کو جب نام لکھا تو اس میں لکھا کہ میں نے جب شہزادی کے دروازے پہ آگ لگائی اور ایک مرتبہ فاطمہ کی چیخ بلند ہوئی میرے دل میں رحم آیا لیکن بدر کے مقتولین تقینہ میرے دل میں اتنا زیادہ تھا کہ میں نے دروازے پر اپنے لات سے فشار دے اپنے پیر سے فشار دینا شروع کیا اور درو دیوار کے درمیان سے آواز شہزادی کی بلند ہوئی اے فاطح اے فزا خزونی قد قتلا واللہ ما فی احشائی فزا میری نسرت کو آؤ محسن مار دیا گیا علالانت اللہ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ذَلَمُ اَيَّمٌ قَلْبٍ يَنْقَلِبُونَ الٰہِ سَلَامَةِ ایمان الٰہِ سَلَامَةِ ایمان الٰہِ سَلَامَةِ ایمان پروردگار ہماری اس قلیل سے عبادت و قبول فرماء جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی ان کو دور فرماء جو مریض ہیں انہیں شفاء عجل و کامل نصیب فرماء پروردگار ہم میں جو پریشان ہیں تنگ دست ہیں روزی کے حوالے سے ان کی روزی میں غصعت نصیب فرماء ان کی پریشانیوں کو دور فرماء جو مخروض ہیں ان کے قرضوں کو حدا فرماء جو مریض ہیں انہیں شہزادی سیدہ کی بیماری کے صدقے میں انہیں شفاء عجل و کامل نصیب فرماء ہمارے امام کے ظہور میں تعجید اور ہم کو ان کے انسارے خاص میں سے شمال فرماء مطلب سیدہ